منشا بم اور رشتداروں سے ایک ہفتے میں ارازی واگزار کرانے کا حکم عدالت نے ملک کرامت کھوکر اور ملک افضل کھوکر کو کل طلب کر لیا دو دن آپریشن کر کے بند کر دیا کیوں نہ وزیراعلا کو طلب کریں پولیس نے منشا بم سے ارازی واگزار کرا لی آئی جی پنجاب کا جواب منشا بم مری میں تھا آپ اسے نہیں پکڑ سکے عدالت نے پکڑ کر حوالے کیا چیف جسٹس کا آئی جی سے مقالبہ منشا بم کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے رحم کی اپیل اس وقت رونا یاد نہیں آیا جب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے تھے تمہارے لیے کبھی افضل کھوکر آ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیف جسٹس برہم پولیس نے ہر چیز لوٹ لی میرے باپ کی جائداد تھی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا منشا بم کی التجاب سپریم کورٹ کا ڈپی کمیشنر کو آج ہی معاملات حل کر کے متاثرین کو پلوٹس دینے کا حکم اوورسیز کے کیسز کی سماعت کرنے والا سیول جج تبدیل علیمہ خان کی جائداد کرایا نامہ کی تفصیل سیل ون لفافے میں سپریم کورٹ میں پیش علیمہ خان نے دوبئی کی جائداد ظاہر نہیں کی باقی تمام جائدادیں ایمنیسٹی سکیم میں ظاہر کی کمیشنر ان لینڈ ریوینیو کا عدالت میں موقع علیمہ خان نے بینک سے کرز لے کر فلیٹ خریدہ پھر فروق کر دیا اب کیا معاملہ ہے چیف جسٹس کا استفسار ایف بی آر کو کارروائی کا تمام ریکارڈ پیش کرنے کا ہو پورے ناہور کو گندہ پانی پلا رہے ہیں دریائے راوی میں گندگی پھینکی جا رہی ہے چیف جسٹس کے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے کے خلاف کیس میں ریمارکس ہمیں آئے تو ابھی چند روز ہوئے ہیں میاں محمود رشید کا جواب آپ کو دس دن ہوئے ہیں یا بیس روز میسٹر منسٹر ہمیں عمل درامت چاہیے چیف جسٹس کا محمود رشید سے مقالمہ کمیٹیاں بنانے کا مقصد تاخیر کرنا ہے ضرورت پڑی تو وزیر آلہ کو بلائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس پانچ دسمبر کو حتمی پلان طلب کر لیا انتظامیہ نے جالی کاغذات بنا کر میری ارازی پر مسافر خانے کی تعمیر شروع کر دی ریلوے سٹیشن کے قریب سات کنال سولہ مرضے ارازی میری ملکیت ہے نسرین بی بی کی سیول کورٹ میں درخواست عدالت نے ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے کے قیام کے خلاف حکمیں امتنائی جاری کر دیا چار دسمبر کو عمل درامد ریپورٹ طلب پنجاب حکومت نے تبدیلی کے نعرے پر کتنا عمل درامد کیا سار اوزہ پلان اور وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لینے وزیر آزم کی آج لاہور آمد عمران خان اور وزیر آلہ پنجاب کی ون آن ون ملاقات ہوگی سوائی کابینہ کا اجلاس کی بھی صدارت کریں گے سینیٹر سراج الحق کی زیر صدارت جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس آملہ کا منصورہ میں اجلاس لیاقت بلوج، نائب عمرہ اور چاروں سوائی عمرہ کی شرکت ملکی صورتحان مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کی حکمت عملی پر غور دھرمپورہ میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، بھاری مشینری اور ہتوڑوں سے بیس دکانوں کے پختہ تھڑے اور شیڈ مسمار تحصیل رائیونڈ کے موزہ، خودپورہ اور مانگا او تھڑ میں بھی آپریشن، ایک سو اسی کنال سرکاری ارازی باگوزار پیٹرول پمس کے نلامی ساوک لیز ہولڈرز نے الڈی اے کے ایک ارب اٹھتر کروڑ دبا لیے سپریم کورٹ نے بقایجات جمع کروانے کی ہدایت کی تھی صرف بقایجات کی ادائی کی والے لیز ہولڈر کو پنگ مل سکے گا الڈی اے کا نوٹس آزروائی جان کے سفیر علی الزادہ کی ٹاؤن ہال آمر لارڈ بیر سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر توادلائے خیال لاہور اور باقو کو جڑوا شہر قرار دینے پر اتفاق گورنمنٹ پوس گریجوئیٹ کالج پور گومن سمناباد کا ویسوہ کانوکیشن وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایہ سرپراز نے طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی موسیقی